کوشن نمبر فورٹی ٹو کیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امام مہدی خاتم دین ہے آنسر نمبر فورٹی ٹو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی امام علیہ السلام سے متعلق فرمایا ہے کہ مہدی ہم سے ہے اللہ تعالیٰ اس پر دین کو ختم کرے گا جس طرح اس کو ہم سے شروع کیا ہے اس حدیث شریف کو ابو نعیم بن حماد اور ابو الخاسم تبری مہتسی نے حضرت علی سے روایت کیا ہے کنزل عمال میں یہ حدیث تھرٹی نائن تھوزن سکس سٹی ٹو پر آئی ہے پھر اس کے علاوہ کوشن نمبر فورٹی ٹری خران مجید کے آیت اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین مکمل ہو چکا تھا تو پھر دوبارہ تکمیل دین یا اختتام دین کے کیا معنی ہے آنسر نمبر فورٹی ٹری اکملت لکم دینکم کا یہ مطلب ہے کہ دین سے متعلق جتنی ضروری چیزیں ہیں قرآن مجید نے ان کو مکمل کر دیا اس طرح سے قرآن مجید کے نازل ہو جانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے نازل ہونے کی ضرورت نہیں رہی پس دین اسلام نزول کے اعتبار سے مکمل ہو چکا مگر بیان احکام احسان اور دعوت احسان کے اعتبار سے دین کی تکمیل یا اختتام دین حضرت امامنا و سیدنا مہدی مہدی علیہ السلام کی دعوت کے بعد ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا تکمیل دین با اعتبار نزول خرآن ہے اور اختتام دین با اعتبار دعوت احسان ہے کسی کو اگر آپ اس کا آنسر جو اوپر کی جو فورٹی ٹو آنسر ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کنز العمال میں بھی بیان فرمائی ہے ابو نعیم نعیم بن حماد ابو الخاسم تبری مودیسین نے جس کو جو لکھا ہے کہ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے مہدی مہد علیہ السلام سے متعلق فرمایا ہے کہ مہدی ہم سے ہے اللہ تعالیٰ اس پر دین کو ختم کرے گا جس طرح ہم سے اس کو شروع کیا ہے کوششن نمبر فورٹی فور جب حضرت امام مہدی مہد علیہ السلام خاتم دین ہیں تو کن احکام کا بیان و تعلیم فرمائیں گے آنسر نمبر فورٹی فور قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کا بیان ہے مگر احکام قرآن چار ہیں پہلا اخائت دوسرا عبادات یعنی اللہ اور بندے کے تعلقات تیسرا معاملات یعنی بندوں کے بندوں سے تعلقات چوتھا احسان اخائت وہ عبادات اور معاملات کے احکام کی تعلیم حضرت رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری فرما دی مگر احسان کی احکام کی دعوت نہیں فرمائی پس دین کا ایک حصہ جو احسان ہے اس کے احکام کو حضرت امام منا و سیدنا مہدی مہد علیہ السلام نے بیان فرمایا اور دعوت فرمائی کوششن نمبر فورٹی فائیف اخائت کے تفصیل مختصر طور پر بیان کرو آنسر نمبر فورٹی فائیف پہلا اللہ کو ایک جاننا اور اس کی ذات و صفات پر مخلوق کو شریک نہ کرنا اس کو توحید کہتے ہیں دوسرا اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق عقیدہ رکھنا کہ وہ علیم ہے یعنی وہ جاننے والا ہے وہ خادر ہے یعنی قدرت والا ہے وہ ہائی ہے یعنی زندہ ہے وہ سمیح ہے یعنی سنتا ہے وہ بصیر ہے یعنی دیکھتا ہے وہ کلیم ہے یعنی بات کرتا ہے وہ ارادہ والا ہے سب چیزوں کا خالق ہے یعنی پیدا کرنے والا ہے نمبر تین فرشتوں سے متعلق عقیدہ رکھنا کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے بے گھنتی ہیں ان میں سب سے بزرگ چار فرشتے ہیں حضرت جیوریل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان چاروں میں سب سے بزرگ فرشتے حضرت جیوریل علیہ السلام ہیں نمبر فور اللہ تعالیٰ کی چاروں کتابوں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید کو برحق جاننا اور اس کے علاوہ جس قدر صحیفے ہیں ان سب کو برحق جاننا اور اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں اور صحیفوں میں آخری اور مکمل کتاب قرآن مجید ہے نمبر فائف عقیدے کی نمبر فائف اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبروں کو برحق جاننا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء اور تمام پیغمبروں کے سردار اور ابزل ہیں ایمان رکھنا نمبر سکس خیامت کے دن کو برحق جاننا نمبر سیون تقدیر اور خیر و شر اللہ ہی کی جانب سے ہے برحق جاننا ہے خیر سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور شر سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے نمبر ایٹ مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور حساب لیے جانے کو برحق جاننا نمبر نائن حضرت امامنا و سیدنا مہدی امام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں خاتمیں ولایت محمدیہ دائی اللہ ہیں آئے اور گئے پر یقین رکھنا اور ایمان رکھنا ان کو آخائت کہتے ہیں کوشن نمبر فورٹی سکس عبادات کس کو کہتے ہیں آنسر نمبر فورٹی سکس جواب جواب فورٹی سکس کا عبادات نماز روزہ حج زکاة جہاد وغیرہ کو کہتے ہیں کوشن نمبر فورٹی سیون معاملات کس کو کہتے ہیں آنسر نمبر فورٹی سیون بیچنا خریدنا اخرار کرنا گواہی دینا ملازمت کرنا یعنی جواب کرنا ایک قوم کا دوسری قوم سے تعلق ایک حکومت کا دوسری حکومت سے تعلق حکومت اور حکومت کا تمام نظم و نسک وغیرہ کو معاملات کہتے ہیں ان تمام چیزوں کی تعلیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کوشن نمبر فورٹی ایٹ احسان کس کو کہتے ہیں آنسر نمبر فورٹی ایٹ احسان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو احسان یہ ہے کہ تُو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر گویا تُو اس کو دیکھ رہا ہے اگر تُو اس کو نہیں دیکھتا تو اس یقین کے ساتھ عبادت کر کہ وہ تجھے دیکھ تجھ کو دیکھ رہا ہے یہ حدیث جبرائیل میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے آپ کو مل جائے گا کوشن نمبر فورٹی نائن قرآن مجید کی تعلیمات کتنی خسم کی ہیں قرآن مجید کی تعلیمات تین خسم کی ہیں ایک علم الاسلام دوسری علم الامان تیسری علم الاحسان کوشن نمبر ففٹی کیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں خسم کی تعلیمات نہیں فرمائی آنسر آنسر نمبر ففٹی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم الاسلام اور علم الامان کی تعلیم پوری طور سے فرمائی چنانچہ ہزاروں حدیثیں اور سیکڑوں کتابیں انہی دونوں چیزوں کے مضامین پر ہیں اور انہی دونوں چیزوں کی تعلیم دیتی ہے اب رہا علم الاحسان جو قرآن مجید کی تعلیمات کی تیسری قسم ہیں اس کی تفصیل تعلیم کسی حدیث میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی علم الاحسان کے سلسلے میں آیاتِ قرآنی اور حدیثِ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غور کرنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ احسان سے صرف دیدارِ خدا مراد ہے چنانچہ حدیثِ شریف کے الفاظ جس میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ دیدارِ خدا ہی کو ثابت کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی یعنی دیدارِ خدا ہی کو ثابت کرتے ہیں اور اس کی تحقیق کسی حدیث میں نہیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ احسان کا بیان ادھورا چھوڑ دیا گیا کوشن نمبر ففٹی ون قرآنِ مجید کے آیت وَمَا عَلَى الرَّسُولَ إِلَّا الْبَلَاغ سورِ الْمَائِدَا کی نائنٹی نائنوی حد آیتِ شریفہ آئی ہے یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی منصب ہے کہ آپ جو کچھ وحی آپ پر اترے امت کو پہنچا دیں ایسی صورت میں یہ کس طرح یقین کیا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامِ احسان کو نہیں پہنچایا آنسو نمبر ففٹی ون تبلیغ کے دو خسم ہیں ایک دعوت کے طور پر تبلیغ دی جاتی ہے دوسری تبلیغ تو کی جاتی ہے مگر دعوت کے طور پر نہیں کی جاتی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور ایمان کے احکام کی دعوت دعوت کے طور پر آپ فرمائے اسلام اور ایمان کے احکام کی تبلیغ دعوت کے طور پر آپ نے فرمائی احکامِ احسان کی تبلیغ دعوت کے طور پر نہیں فرمائی بلکہ جس میں جیسی صلاحیت اور قابلت دیکھی ان کو ان احکام کی تعلیم فرما دی یہ بات بھی ثابت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن مجید کی تبلیغ و تعلیم نہیں فرمائی بلکہ جن جن چیزوں کو وقت کے تخاذے کے معافق اور ضرورت تھی ان کی تعلیم فرمائی چنانچہ آپ غور فرمائیے نمبر ایک حرف مقتعات مقتعات قرآنیہ ہیں آپ پہلے پارے میں پہلی جملے کو آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ اشارت فرمائے اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تشریح نہیں فرمائی اسی طرح ہامیم این سین خوف ہامیم علیف لام را کہا یا این سواد وغیرہ کے جو معنی ہیں تعلیم نہیں فرمائی رسول اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح صفات الہی میں سمی و بصیر کے معنی کی تعلیم نہیں فرمائی جو صفات حقیقیہ میں داخل ہے اسی طرح قرآن مجید میں ہر جگہ قیامت کا ذکر موجود ہے مگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان نہیں فرمایا اسی طرح نام عامال وزن عامال اور میزان وغیرہ کہ جس سلسلے میں کوئی خطئی تعلیم آپ نے نہیں فرمائی کہ ترازو کیسا ہوگا عامال کیسے دولیں گے یا آپ نے کہیں جو ہے تعلیم نہیں فرمائی اسی طرح مسئلہ جبر و قدر میں جو آیات ہیں صاف وہ سریع معنی کی تعلیم نہیں فرمائی بلکہ صحابہ اکرام کو اس گفتگو سے منع بھی فرما دیا اسی طرح آیات قرآنی کی تشریح نہیں فرمائی جو وحدہ دلوجود کو ثابت کرتی ہیں مثلا سورہ بقرہ جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اس کی ایک سو پندرہ بھی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَّمَّ وَجْهُ اللَّهِ پس تم لوگ جس طرف روح کرو اللہ کا روح ہے اور ایک جگہ آپ پر وردگارِ عالم قرآن مجید میں سورہ الزاریات جو قرآن مجید کا ففٹی ونوہ سورہ ہے اس کی اکیسویں آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَفِيْ أَنفُسِكُمْ أَفَلَةُبْسِرُونَ اور خود تمہاری ذات میں بھی کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا اس کی بھی تشریح نہیں فرمائی اسی طرح سورہ الانفعال یہ آٹھوہ سورہ ہے قرآن کا اس کی سترہ وی آیت میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ بَلَا كِنَّ اللَّهَ رَمَا اور آپ نے نہیں پھیکی جس وقت آپ نے پھیکی تھی پس اللہ تعالیٰ نے پھیکی اس کی بھی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اسی طرح سورہ الفتح جو قرآن کا فورٹی ایٹ وی سورہ ہے اس کی دسویں آیت میں پروردگار عالم انشاد فرماتا ہے يَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَيْدِهِمْ قُدَا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے اس کی بھی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی ان مثالوں سے ثابت ہوا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن مجید کی تبلیغ نہیں فرمائی بلکہ بلحاظ موقع و شعور انسانی علم الاسلام اور علم الامان کی تو مکمل تعلیم فرما دی اور علم الاحسان کو صلاحیت اور قابلت والے اصحاب اکرام کو مخصوص طریقے پر بتلایا اور تعلیم فرمائی چنانچہ ہماری قوم کے مشہور مرشد اپنی کتاب تنویر الحدایت میں حضرت علم الشمسی یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ عام افراد انسانی کو اس کی تعلیم دعوت کے طور پر نہیں فرمائی چونکہ احکام احسان کی تعلیم بھی نہایت ضروری تھی جن کا ماخص بھی آیاتِ قرآنی ہیں بغیر اس کی تبلیغ و تعلیم کے بیان تعلیمِ قرآن مکمل نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو حضرت امام انا و سیدنا مہدی مہدی علیہ السلام کی اتباہ کا حکم دیا اور بیعت فرض کی تاکہ تعلیماتِ قرآنی کی تکمیل ہو اور ختمِ دین کی حدیث کے معنی بھی پورے ہو جائے چنانچہ حضرت محمد حضرت سید محمد مہدی مہدی علیہ السلام نے احکامِ اسلام کا بیان اور دعوت فرما کر تبلیغ و تعلیم فرمائی اللہ البلاق پروردکارِ عالم سے دعا ہے کہ پروردکارِ عالم ہماری اس کوشش کو خبول فرمائے اور اگر کچھ کمی یا خامی رہ گئی ہے تو مہدیوی بھائیوں سے درخواست ہے کہ اس کو درگزر کرے اور ہم کو بتائیں تاکہ وہ آئندہ کے ویڈیو میں پوری کی جا سکے اس طرح تھوڑے تھوڑے سوالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے ہر مہدوی نوجوان سے درخواست تھے کہ ان سوالات کو جوابوں کے ساتھ یاد کرے تاکہ کوئی آپ کو پوچھے تو آپ قرآن اور حدیث کے مطابق اس کو بتا سکے آمین سمامین وآخر الدوانا ان الحمدللہ رب العالمین